موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن الفاتر لکل السلاة علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم علیہ ناظرین اگرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ہماری کاویش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں پیش کی جائیں جو آپ کی صحت کی زامین ہو اور آپ کی صحت میں وہ فائدہ مند ہو آج ہم نے تخم ریحان کا انتخاب کیا ہے جسے ہم تخم بالنگا بھی کہتے ہیں انگلیش میں اسے بیسل سیٹس کہتے ہیں اور نئی تہذیب کے اندر اسے چیاں سیٹس کے نام سے اتنا زیادہ مشہور کر دیا گیا کہ لوگ تخم بالنگا کو بھول گئے بنیادی طور پر دو درخت ہوتے ہیں جسے ہم ایک کو تلسی کا درخت کہتے ہیں اور اسے بعض جگہ جو ہے اس کو تخم تلسی بھی کہا گیا اور اس کو دوسرا جو درخت ہوتا ہے جسے ہم نیاز بو کہتے ہیں نیاز بو ایک خوشبو والا درخت ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو اگائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ تین ہفتوں کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس میں اوپر بہت ہی بلو سے کلر کے جو ہے وہ وہ پھول سے نکلتے ہیں اور اس کے اندر یہ دانے ہوتے ہیں اور اللہ نے اس کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے تخم رہان بنیادی طور پر کالے رنگ کے دانے ہوتے ہیں یہ آپ اسے دیکھیں کہ بلکل کالے رنگ کے اور بلکل ڈرائی یہ ہم نے بلکل امدہ قسم کا صاف آپ دیکھیں یہ ہے بلکل صاف ہم نے لیا اور اس کو ہم کہتے ہیں تخم رہان اس میں بعض چھوٹے دانے بھی ہوتے ہیں اور بعض بڑے بھی دانے ہوتے ہیں تو اس کی یہ پیچان ہوتی ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ نے آدھا گلاس پانی لیا اور اس میں جو ٹیبل اسپون ہوتا ہے دو ٹیبل اسپون اس کی خوراک ہے کہ اس کو وارٹر لیویل پہ آپ نے دو ٹیبل اسپون اس میں ڈال دیے اور تقریباً دس منٹ بعد جب آپ اس کو رکھ دیں گے یہ ہم نے پروگرام کے شروعی میں ڈال دیا تو اس کی شکل اس طریقے سے بن جائے گی جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں پانی کچھ کم ہو گیا کہ یہ اب تخم رہان جو ہے وہ اس شکل کا ہو گیا جسے ہم تخم بلنگا کہتے ہیں اس میں مزید پانی ڈال کے اس کو پتلا کرنا ہے اور یہ تخم رہان جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ آپ دیکھئے تو یہ اس شکل کا ہو جائے گا اور اس کے اندر لے سا پیدا ہو جائے گا اور اس کا استعمال یہی ہے کہ یہ اس کو اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اسے صبح کے وقت ناشتے کے وقت اتنا لے لیا جائے کھا لیا جائے یا پی لیا جائے دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں پانی میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس انداز سے اس کو لینا ہے کہ آپ اس کو ایک گلاس صبح ایک گلاس شام سوتے ہوئے رات کو آپ اس کو لیں گے اب ہم آتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس میں زنگ بہت زیادہ ہے آئیرن بہت زیادہ ہے تامبہ اس میں زیادہ ہے اسی طریقے سے کیلشم اور ویٹامین سی اس میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ دو کینو کھا لیں یا ایک چمچہ یہ کھا لیجئے اس کے اندر کیلشم اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کے دو چمچے جس طریقے سے میں نے کیا یہ کھا لیں یا پھر آپ جو ہے دو گلاس دودھ کے اندر جو کیلشم ہوتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ گنیادی چیز دوسرا یہ کہ یہ پرانے السر کو جہا ہے یہ ختم کرتا ہے جو السر عموماً آتوں کے اندر ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑا اچھا ہے کولائٹس کے لیے بہت اچھا ہے اسی طرح سے یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے ڈپریشن کم کرتا ہے ڈپریشن کا مریض اگر رات کو سوتے ہو اس کو لیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ڈپریشن کی دوائیں ختم ہو جائیں گی اسی طرح سے قوت مدافعت یا مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے کینسر سے بچاؤ کرتا ہے جو کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ اس کو صبح شاملے جو آہ علاج کروا رہے ہیں وہ اس کو درمیان میں لیتے رہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تکالیف کم ہوگی ہے عموما ہوتا یہ ہے کہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کی کیمو ہو گئی یا جو دوسرے ٹریٹمنٹس چلتے ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے جسم کے اندر جلن کو کم کرتا ہے جسم کے اندر سوزش کو کم کرتا ہے اسی طریقے سے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے دماغ کے لیے بہت اچھا ہے وہ حضرات جو دماغ میں بھولا ان کے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے یا وہ شاٹ میموری فیلیر کی طرف آتے ہیں یہ اس کو دودھ کے ساتھ صبح کے وقت پیئیں جیسے میں نے کہا کہ اس میں اومیگا تھری بھی ہوتا ہے اومیگا تھری وافر مقدار میں ہوتا ہے جو دل کے لیے بہت امدہ ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اچھا ہے سب سے بڑی بات شوگر پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے کہ اگر جس انداز سے جو میں نے خوراک بتائی اسے آپ لے تو آپ شوگر کو جو بلڈ شوگر کا لیویل ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ بہترین دوہ بھی ثابت ہوتی کئی لوگوں نے تو اس سے اپنے شوگر کو کنٹرول بھی کیا ایسی طریقے سے کونسٹرپیشن کے لیے بہت اچھا ہے یہ قبض کو ختم کرتا ہے اگر آپ رات کو لیتے ہیں تو یہ قبض بھی ختم کرے گا اور کریمز جو پیٹ کے اندر گڑ گڑا ہٹ ہوتی ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس کے جو فائد ہیں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ دل کے لیے بہت امدہ چیزیں کولیسٹرول کو کم کرتا ہے چونکہ اس میں اومیگا تھری اتنی زیادہ مقدار میں ہیں اور اسی طریقے سے یہ بالوں کے لیے بڑا اچھا ہے یعنی کہ جن لوگوں کے بال گرتے ہوں وہ اسی انداز سے اس کو لیں تو اس کے لیے بہت بہترین ہے سکن ڈیزیز جو جاتی ہیں اس میں میں بہت افترین دیکھا کہ جن کے سکین میں جلن ہو رہی ہے خراش ختم نہیں ہو رہی تو وہ اس کو لے کر اور اس طریقے سے اس کو لگا لیں جیسی یہی پیسٹ اس کو آپ لگا لیں تو اس سے آپ کی جلن ختم ہو جائے گی اگر آپ کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ورم نہیں ہوتا رہا ورم ہوتا رہا ورم ہوتا رہا ہے بہترین چیز ہے کہ آپ ورم کے لیے اس جگہ پہ اس کو پٹی باندے آپ کا دو گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد ہٹا دیں تو ورم کم ہو جاتا ہے وہ بہت سے پھوڑے جو ہوتے ہیں وہ پھٹتے نہیں ہیں تو اس کو بھی یہ ہے کہ آپ اس کو پیاس کے پانی کے ساتھ اس کا پیسٹ لگا دیں اور اوپر اس میں پٹی باندے تو آپ کا وہ بہترین طریقے سے وہ حل ہو جائے گا جو پھوڑے کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ اس کو شہد کے ساتھ اگر لیا جائے اگر شہد اس میں ڈال دیا جائے تو اس کا فائدہ جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ صبح کے وقت اگر اس میں ایک ٹی بی رسپون خالص شہد اگر آپ کو مل جائے تو وہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو یہ بڑا امدہ ہوتا ہے عموما لوگ شربتوں کے ساتھ اس کو پیتے ہیں بڑی کم کونٹیٹی میں پیتے ہیں فائدے کے لئے جو میں نے کونٹیٹی بتائی ہے آج یہ کونٹیٹی آپ کو یوز کرنی ہے تو اس کو استعمال کر لیے اور اسی طریقے سے نظام حازمہ کے لئے بہت امدہ چیز ہے نظام حازمہ کو یہ بہتر کرتا ہے تضابیت کو یہ ختم کرتا ہے اور نیند جن لوگوں کو نہیں آتی وہ نیند والے معاملے کو بہتر کرتا ہے کہ جن لوگوں کو رات کو ڈسٹرپ نیند آتی وہ اگر ایک گلاس پی لیں گے تو بڑی خلاسہ نیند آئے گی بڑی سکون والی نیند آئے گی تو بنیادی طور پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جسم کی چربی بھی کم کرتا ہے بہت آخری میں پوائنٹ بتا دوں کہ وزن کم کرنے میں اس کو اسی طریقے سے رکھئے اور اس میں شہد ملا کے صبح پیجئے اور رات کو سونے سے پہرے اس کو بغیر شہد کلیجئے تو اس سے آپ کا وزن کم آئے گا اس کا خاصہ یہ ہے کہ جسم کی چربی کو کم کرتا ہے جسم کی چربی کو پگلاتا ہے آپ یقین مانیں کہ جتنے فائدے میں نے اس دس منٹ میں بتائے اس سے بھی زیادہ اور بھی فائدے ہیں لیکن اس کا استعمال جو ہے جس انداز سے میں نے بتایا کہ بہت سے لوگ رات کو پانی میں بھگا دیتے ہیں اور وہ پورا اس کے اندر سمیل سے آ جاتی ایسا نہیں ہے جیسے دیکھیں نا میں نے کیا اور آپ نے دیکھا کہ بلکل دس منٹ کے اندر یہ ہو گیا تو دس منٹ پہلے ہی آپ کو اسی طریقے سے پانی میں ڈالنا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ نے جیسے یہ دیکھا کہ یہ دس منٹ کے اندر پھول بھی گیا اس کے دانے جو ہے بلکل ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے بلکل بہترین کرسٹل کی طرح اس کے دانے ہو گئے تو یہ اس کا استعمال اس انداز سے کیا جاتا اور اتنی مقدار آپ کو کھانی جو میں نے آج بتائی جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں کیلشم بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کے لیے یہ بہت امدہ چیز ہے اگر آپ سالے چار سال یا پانس سال کے بچوں کو دودھ کے ساتھ اس کو دینا شروع کرتے ہیں یا دودھ کے بغیر شربتوں میں آپ دے دیں سب سے اچھا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ اس کو شہد میں دیا جائے تو بچوں کو آپ دیں گے تو ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور اسی طریقے سے اگر وہ لڑکیاں جو کہ بالوں گرنے کی شکایت کرتی ہیں وہ بچیاں جن کے اکنی ہوتی ہے اور وہ بچیاں جن کا رنگ کم ہوتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ رنگ کو بہتر کرنے کے لیے گورہ کرنے کے لیے بھی یہ بہترین ٹونک ہے اس کو صبح شام اسی انداز سے لیجے ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وفے کے جانب بڑھتے ہیں ملتے ہیں آپ سے وفے کے بعد السلام علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسیت حاضر خدمت ہے ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کورس لیتے ہیں ہمارے پاس ایک کورر موجود بھی ہیں السلام علیکم السلام علیکم حکیم صاحب میں لہور سے شہزادی بات کر لی ہیں جی کیا حالیں آپ کے ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں الحمدللہ حکیم صاحب آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ لڑکی کیا بار بار وہی سوال لے کیا جاتی ہے آپ نے پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو کال کی تھی آپ نے بتایا تھا کہ لوگ کا سکرستان اپنے حضبن کو استعمال کروایا ہے جی میں نے کروایا ہے ان سے ان کو فرق ہے اچھا لیکن جسان سے یہ ان کو نا اگر تھوڑی سی بھی چیز گیر جائے نا تو ان کا دیماغ در جاتا ہے اور سب میں درد شروع ہو جاتا ہے اور چکر ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی خودی رک جاتے ہیں درد بھی خودی رک جاتی ہے پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چکر ایسے آتے ہیں جیسے کوئی نشاہ کیا ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پہ کال کر ہم پہ سے کال رہ رہے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون صاحبہ کہاں سے ہلو جی کون صاحبہ کہاں سے ہاں پہ سے کال اور موجود ہیں جی اسلام علیکم ٹھیک ہے جناب آپ کو بتاتے ہیں آپ پہ سے کالر اور ہیں جی اسلام علیکم ٹی وی کے آواز آپ بن کر دیجئے تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ صحیح سے ہو سکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے سمجھے ہاں پہ سے کال کال رہے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام حکیم صاحب کیا ہا رہا ہے اللہ کا شکر ہے جناب کون صاحبہ کہاں سے جی حکیم صاحب میں ٹوبہ سے بات کر رہی ہوں میرے چہرے پہ نا چھائیاں نام کیا ہے نام ہے چمن 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 سے پہ جھائیاں ہیں آپ کے نا دی اور ایڈنس ہے ٹھیک ہے ڈرائنس ہے چہرے پہ نا چلیں ٹھیک ہے آپ کو میں بتاتا ہوں آپ پہ سکولر موجود ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام حکیم صاحب ہے محمد افضل بات کروں کراکھی سے جی افضل صاحب سر میرا مسئلہ ہے کہ مجھے کانسکی پیشن بہت شدید قسم کی ہے بہت شدید کانسکی پیشن ہے اس کا مجھے حل چاہیے دوسرا سر یہ سکھمے ریان اگر ہمیں استعمال کروں یہ سے نزلہ تو نہیں ہوگا نہیں نہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو غلط فہمی ہے یہ تو بارہ مہینے استعمال کر سکتے ہیں بارہ مہینے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو مزید اور چیزیں بتاتے ہیں ہاں پہ سکولر موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام حکیم صاحب کیسے ہیں آپ جی میں الحمدللہ میں ہمیرہ بات کر رہی ہوں لئیہ سے جی فرمائیے پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ لئیہ تشریف لے آئیں اچھا لئیہ میں نے دیکھا نہیں ہے لہور کے قریب ہیں میں اپنے گھر آپ کو انوائٹ کروں گے حکیم صاحب انشاءاللہ میں اپنے پوری ٹیم کے ساتھ آوں گا انشاءاللہ فکر نہ کریں انشاءاللہ حکیم صاحب حکیم صاحب میرا مسئلہ یہ ہے میری کمر میں دارد رہتا تھا پھر میں نے نا آپ سے جی جی پھر میں نے نا آپ سے وہ کیا تھا دوائی آپ سے پوچھی تھی لیکن میں نے خائر میں ٹھیک نہیں ہوئی پھر میں نے ایم آ رہی کروئی اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے مورے ٹھیک ہیں لیکن پٹھیں میرے اتنے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں میں جھوکوں بھی دارد ہوتا ہے میں سکی بھی کھڑی ہو جاؤں پھر بھی دارد ہوتا ہے میں نے اپنی جوپ چھوڑ دی ہے میں کوئی کام نہیں کر سکتی میں نہ جھوک سکتی ہوں اپنے زیادہ کھڑی ہو جاؤں آپ حمیرہ ذرا عمر بتا دیجئے میری عمر تیس سال ہے میریڈ ہے میریڈ ہوں میرا ایک بیٹا ہے ٹھیک ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی دعوت کا بھی بہت بہت شکریہ آپ اسے کالر ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے سر ملتان سے بول رہا ہوں سر ملتان کا پوچھنا تھا کہ اب کب آتے ہیں یعنی کہ کوئی پرگرام ہے اس کی علاوہ صاحب آج کیا بات ہے سب مجھے دعوت دینے ہیں لئیہ سے اور ملتان سے لئیہ صاحب کافی سارے پینجنٹ ہیں آپ کے میردے کے مطالے کافی سارے ملتانے میں قدود اصال تو چوراکسی ایم ایم بتاتے ہیں ڈاکٹر وہ ہم نے تو پروسٹیٹ کے لئے ابھی تک آپ نے کوئی دعا دے رہے ہیں آپریشن کیا کروایا سر وہ دعائی ہیں دوسری یہ کیا بولتے ہیں انگریش دعائی ہیں انگریزی ٹھیک ہے ٹھیک وہی کھا رہے ہیں آپریشن نہیں کروانا کہتے ہیں آپریشن نہیں کروانا ڈرتے ہیں تو ابھی کیا بشاپ کرنے میں زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی جی جی ہوتی ہے ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے رات کوئی بار بار پھتے ہیں ہاں زیادہ اور شوگر تو نہیں ہے نہیں شوگر نہیں ہے چاہلے میں بتاتا ہوں سب بہت شکریہ آپ پس خالور موجود ہیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام حکیم صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ آپ بتائیے کیسی ہیں کہاں سے بول رہی ہیں میں توبٹ ایکشنگ سے بول رہا ہوں میرا نام شبہ نہ ہے جی فرمائیے حکیم صاحب میرا بیٹا ہے سکت کلاس میں پڑھتا ہے اس کی بارہ سا لے جائے ٹھیک ہاں جی وہ بڑی مشکل سے سفوجات کرتا ہے اگر ایک ہفتہ نہیں ہوتا ہے سفوجات کی ہوئے وہ بول جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے حکیم صاحب آپ نے کوئی نا گریلو والا کوئی توٹکا ہے صاحب 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 وہ میں گھر میں اسے دے سکوں جس سے اس کی نا جو زیرنی کمدوری وہ دور گو سکے جی میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں آپ پرویام دیکھتے رہی ہے آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ آپ پاس ایک کال اور اور وجود ہے جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی والسلام کون صاحبہ کہاں سے میں نہیں بات کر رہی ہوں لاہور سے حکیم صاحب مجھے مطلب ہے کہ میرے پورے جسم بینہ الرجی رہتی ہے خارش رہتی ہے تقریباً یہ دو تین ماہ سے ہے جیسی سے شروع ہوتی ہیں خارش شروع ہو جاتی ہے ٹھیک یہ بارہ مہینے رہتی ہے یا گرمیوں میں گرمیوں میں رہتی ہے یا بارہ مہینے رہتی ہے چلی ہیں یہ یہاں پہ ایک اور کالر ہے جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم کون کہاں سے بول رہے ہیں والیکم جی کون صاحبہ کہاں سے جی میں مرادہ بات کر رہی ہوں خب سے بات کر بلوچستان سے جی جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ کمزوری ہڈیوں میں درد دیتا ہے اور میدے کی تقریفیں کھانا نہیں کھایا جاتا اچھا ہڈیوں میں درد بھی ہے آپ کے ہڈیوں میں درد ہے بہت زیادہ اچھا چالیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں عمر کتنی ہے آپ کی عمر میری چونتیس سال ہے آپ نے نام نہیں بتایا مرادہ اچھا مرادہ آپ کا نام ہے میں سمجھا گاؤں کا نام ہے نہیں نہیں گاؤں کا نام حب بلوچستان ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پاس ایک کالر ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے جی میں نجمہ بات کر رہی ہوں زلچکواہ سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے ایک تو میں نے نیسمن کے بارے ہیں پوچھنا اور دوسرا اپنے بیٹے کے بارے ہیں پوچھنا جی فرمائیے نیسمن کے یہ مسئلہ ہے ان کا سر میں بلد درد ہوتی ہے اور اگزام سے ان کو پچھلے سائیڈ پہ جا کے اور یہ گرزن میں ابھی پٹھے بکھیجے جاتے ہیں اس کی سمجھے آرہی کیا مسئلہ ہم کے ساتھ اور دوسرا جو اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنا ہے جی جی ٹانسلز بھی ہیں جی چھے یہ میں بتاتا ہوں پس کولر موجود ہیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم عوالیکم حکیم صاحب کیا آلہ جی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان آپ سنا بیٹا کون کہا انگل جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے میرے بیٹے کی عمر آٹھ سال ہے اچھا بیٹے کی عمر آپ کون بولتی ہے کہاں سے میں سن نہیں سکا میں میسیز محسن بات کرتی میسیز محسن میری بیٹے کا نام ہے محمد علی اس کے دل میں سراکھ ہے اور ایک بار لیٹ ہے تو وہ چلڈرن سے ٹریڈمنٹ چار رہا تھا لیکن بعد میں انہوں نے میڈیسن بان کر دی کبھی کہتے ہیں سراکھ بار گیا کبھی کہتے ہیں کام میں تو کیپرل اور سپیرومائٹ دیتے ہیں اسے اتنا پشاہب کرتا ہے اتنا پشاہب کرتا ہے پھر وہ اسے خوش کی زیادہ جسم میں ہو جاتی ہے آپ نے کہاں دکھایا اچھا قوال میں یا لہور گئی تھی امراض قلب لہور چلڈرن اچھا چلڈرن جو ہے ہارٹ کا اسپتال ہے ہاں وہ اسی بارے میں بات کرنی ہے بیٹی بیٹی میں آپ کو جواب دیکھتا فکر نہ کریں میں جواب دیتا ہوں آپ پر ایک کالور اور موجود ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مبارکم اسلام جی کون صاحبہ کہاں سے سر میں بہاور پور سے سمیر آباد کر رہی ہوں جی بیٹا بتاؤ میری بیٹے کا مسئلہ ایک تو اس کے گلے میں ساتھ تانسل ہیں تانسل ہاں جی تو کھانا پینا مطلب بہت کام ہے اس کا روٹی وغیرہ یا اس طرح چیزیں نہیں کھاتا اور اس کا رنگ بہت پیلا بیلا ہے چالیں ٹھیک ہے آس سال کا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو پہترین علاج بتا دیں آپ پاس کولور موجود ہیں کی اسلام علیکم وعلیکم السلام حکیم صاحب میں شازیہ بات کر رہی ہوں جی حکیم صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا پیٹ بڑا چربی ہے اس کے لیے کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں کہ چربی کم ہو جائے امر کتنی ہے آپ کی بچے ہیں سیزر تو نہیں کوئی آپریشن والے نہیں کچھ بھی نہیں نورمال ہے بچے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہاں پت کالر موجود ہے جی السلام علیکم اسلام علیکم کون صاحب کہا سے جی فرمائی سر سارے اللرجی کا مسئلہ سارے یہ جو اینا جسم پر ڈام کے ہو جاتے ہیں اللرجی کا مسئلہ ہے اچھا جسم میں دانے ہو جاتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام خون صاحب کہاں سے سر میں فیصل بات سے غلام فرید آپ کر رہا ہوں غلام فرید جی جی سر غلام فرید فیصل بات سوال بتائی سر میں سعودی پانشا را جب میں یہاں واپس آیا تو مجھے سر کوئی بہت شکایت ہو جس کے وجہ سے مجھے زیادہ تکلیف ہو دیا نہیں میں دے گا مسئلہ سر آج کل بہت تو نہیں ابھی سر ہوتی نہیں لیکن میں اس کے دی بچے نہیں ابھی سر فیل ہوتی مجھے کسی کسی بہت زیادہ تعم کرتی ہے ٹھیک ہے اس کا میں تدارک بتاتا ہوں آپ سکولر موجود ہیں سلام علیکم اسلام علیکم سلام کون صاحب کہاں سے حکم صاحب میں پنڈی سے عرفان بات کر رہا ہوں میرے بچے ہیں ایک پانچ سال کا ایک آٹھ سال کا بیٹی ہے تین سال کی نا جی جی تو ان کو اکثر خانسی رہتی ہے رکتی نہیں یعنی یہ سردی جب سے شوئی ہیں ان کو کنٹینی رک جاتی ہے پھر شروع جاتی ہے ان کو پولن الرجی تو نہیں ہے الرجی کا چکر ہو آیا وہ دک صاحب نے جی نا انہیں الرجی کے لیے وہ دیا تھا ایک نا انٹی الرجی ٹائپ دیا تھا ٹھیک ہے جنم بہت شکریہ آپ پاس کولر موجود ہیں جی السلام علیکم دیل آباد کریں دریان خان سے دریان خان مجھے اتنا ایک سال ہو گیا کالی ملی نکلی ہے کھنگاری جیسے کہتے ہیں کالی جل جاتی ہے جیسے وہ پر سے ٹھیک ہو گئی لیکن اندر مجھے اتنا اتنی تکلیف ہے بہت زیادہ میں دو فوق کے پاس علاج کروا کروا کے تھک گئی ہوں آرام نہیں آتا بالکل بھی در دوتا اوپ سے ٹھیک ہو گئی مطلب یہاں چہرے پر ہے یا نیچے ٹانگوں میں نہیں بہت میں بہت میں اچھا ادھر ٹھیک ہے ٹھیک دانہ سر ایک میری بہن ہے ہلو جی نہیں میں سن رہا ہوں ایک میری بہن ہے عمر کتنی بہن کی اس کی ہے بہن چالیں ٹھیک ہے بہن کو کوئی بیماری بھی نہیں بتاتے ٹھیک بہت شکریہ مہا پاس ایک کالر ہے جی السلام علیکم علیکم سلام جی کون صاحب کہاں سے علیکم سلام جی کون صاحب کہاں سے سلام علیکم جی والیکم سلام بھائی سفان بھو رہا ہوں یہ فرسلہ بات جی فرمائیے سر میری انتلیوں کو سوزشن آف کے نیچے وہ درد ہوتی دوبانے سے چلیں ٹھیک ہے آپ کا علاج تو یہ سامنے رکھا ہوا ہے آپ بتاتا ہوں تفصیل بتاتا ہوں بہت شکریہ آپ کی کال کا ہمار پر کالر موجود ہیں جی السلام مولیکم جی کون صاحب کہاں سے آواز نہیں آرہی مجھے زور سے بولیے جی میسیز آصف حری پو سوال بتائیے جناب میری بیٹی وہ خانہ لبدستی کو کھلاتی ہوں کھاتی تو نہیں ہے سار اس پی سر کچھ نہیں جاتا بہت کم زور عمر بتائیے عمر کی پانچ پانچ چالیں ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں ناظرین گرامی یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسیت حاضر خدمت ہے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی جوابات دیں گے پہری کول اسلام آباد سے شہلہ صاحبہ کیتی انہوں نے بتایا کہ ان کو چکر رہتے ہیں اور سر میں درد رہتا ہے آپ چار چیزیں لکھ لیجئے چار مغز سب سے پہلے آپ بزار سے بولیں گے وہ مغز ملے ہوئے آپ کو مل جائیں گے چار مغز آپ کو پچاس گرام لینے بادام پانچ گرام لینے برہمی بوٹی پچاس گرام لینے اور اسی طریقے سے اسٹو خدوس پچاس گرام یہ چاروں چیزیں آپ لے کے اس کو پیس لیجئے ایک چائے کا چمچہ گرم دودھ آدھی پیاری کے ساتھ آپ استعمال کریں پچھلے اتوار کو میں نے ناؤنس میں آؤں گا جو چوبیس تاریخ کا اتوار ہوگا اور آپ بھی اگر چاہیں تو مجھے وہاں پہ فیس بک کے ذریعے آپ نمبر لے لیجئے اور مجھ سے مل سکتی کوئٹا سے سہیباتی میدے کا مسئلہ تھا آپ کے لئے جناب دو چیز ہیں نمبر ایک تو تخم ریحان آپ لے چمن صاحبہ تھی انہوں نے بتایا کہ چہرے پہ جھائیاں ہیں اس کے لئے حبل رشاعت اور مکس فروٹ کا سرکہ جو بہت اچھا ہوتا ہے اس کو ملا کر لگائیے محمد افضل صاحب کراچی سے انہوں نے بتایا قبض کے لئے تخم ریحان بھی بہت امدہ چیز جو میں نسخہ بتاتا ہوں اس میں سنہ مکی پچاس گرام ملٹھی پچاس گرام سوف پچاس گرام ان تینوں چیزوں کو پاورڈر کرنے کے بعد لیجئے اس کے علاوہ انجیر کا استعمال بھی بہت اچھا ہے کہ پانچ انجیر دودھ میں ابال کر آپ لیجئے ہمیرا صاحبہ لئیہ سے انہوں نے بتایا ہے اور اس کو پیس لیجئے اور صبح شام ایک چمچہ آپ اس کو لیجئے اسی طریقے سے یاسی صاحب ملٹان پینسٹ سال کے انہوں نے بتایا پروسٹریٹ کا مستر ان کے والد صاحب کا آپ اس کے لیے پیٹھا بہت اچھی چیز ہے پیٹھی کی مٹھائی بزار میں ملتی ہے یا شربت بنا لیجئے یا صبح شام پچاس پچاس گرام آپ اس کو لیجئے اور سر پھوکا جو ہے بوٹی ہوتی سر پھوکا سر پھوکا کو جو ہے وہ چائے کی طرح قیوہ بنا کے سر پھوکا کا دیجئے اس سے کافی بیتری آ جائے گی انہوں نے بتایا کہ بچے کے حافظہ ہمیں بارہ سال کا ڈالچینی کا پاورڈر جائے صبح شام آدھ 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 چمچہ دودھ میں ملا کر دیجئے برہمی بوٹی بادام اور چار مغز تینوں کو پیس لیجئے اور اس میں چوتھی چیز سوف ملا لیجئے چاروں چیزوں کو پیس برہمی بیوٹی بادام اور چار مغز سوف چاروں چیزیں پچاس پچاس گرام لے اس کا پورڈر بچے کو دیجئے نحی صاحبہ لاہور سے انہوں نے بتایا کہ ان کو الرجی کا برگ بنفش گل بنفش بہترین علاج ہر قسم کی الرجی کا جوشندہ پانچ پانچ گرام لے کے صبح شام پی جائے اس سے انشاءاللہ کافی بہتری آئے گی اسی طریقے سے بلوچستان سے مراد سینبہ ہڈی کا دد اس کے لیے انہوں نے دو چیزیں آپ لکھ لیجئے ازگر ناغوری اور سونٹ دونوں چیزیں ہموزن لے لیجئے اس پہ مصری ملا دیجئے پچاس گرام تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام صبح پانچ گرام شام پانچ گرام لیجئے ہر قسم کے دردوں کے لیے بہت اچھا کمر کے درد کے لیے گون کتیرہ الگ سے لیجئے گون کتیرہ پانچ گرام لیجئے اور اس کو ایک پیالی دودھ کے اندر اتنا گرم کیجئے گون کتیرہ پورا پگھل جائے پھر وہ دودھ پیجئے اس سے آپ کمال دیکھئے گا کمر کا درد سے جائے گا نجمہ صاحبہ چکوال سے انہوں نے بتایا شہر کا مسئلہ انہوں نے بتایا سر کا درد میرے خیال سے یہ آپ دوہ لکھ لیجئے اسرول لیجئے چھوٹی چندن جسے کہتے ہیں پچاس گرام لیجئے دھنیا سو گرام لیجئے کالی مرچی دس گرام لیجئے اور مصری سو گرام ان چاروں چیزوں کو پیس لیجئے صبح پانچ گرام شام پانچ گرام اس کو دیجئے تو زیادہ بہتر رہے گا بیٹے کے لیے آپ نے بتایا خون نہیں بنتا زرش اس سلسلے میں بہت امدہ ہے چھوٹی کشمش ہوتی ہے زرش لے لیجئے پچاس گرام کے قریب اس کو لے لیے دو دفعہ یعنی کے دو دن اس کو دیجئے پچیس پچیس گرام ہرکے گلاب میں رات کو بھکا دیجئے اور صبح پوری زرش اس کو کھلا دیجئے آپ دیکھئے اللہ رب العالمین اس سے کیسے شفا دیتے ہیں محسن میسیس محسن صاحبہ نے ایک سوال مجھ سے کیا اپنے بچے کے مطالق کہ ان کو مرمر ایک شاید بیماری ہوتی وہ شروع ہارٹ کے مطالق یہ لہور میں بھی دکھاتی ہیں ان کے لیے یہ کہ جو دل میں سراخ ہوتے ہیں جو میرا تجربہ رہا کہ چھوٹے بچوں کو اگر جیلی دی جائے یعنی کہ جیلیٹن جیلی جو حلال آتی ہے جو پیکٹوں کے اندر لال اور ہرے رنگی یہ روز آنا ان کو دیجئے آپ جو علاج کروارہی ہیں اس کو کیری آن رکھیں کوئی دوا میں نہیں بتا رہا صرف جیلی جو ہے آپ ایک پیکٹ روز آنا بچے کو دل میں دو مرتبہ کر کے یہ دیجئے تو یہ بڑی امدہ چیز رہتی ہے یا آپ یہ جیلیٹن کی جو پیکٹس آتے ہیں اس کا فالودہ بنا کے دیں لیکن جیلی جانا چاہیے اس کے دل میں جو علاج آپ لہور میں کروارہی ہیں وہ آپ کروائیں جو ہارٹ کے ہسپٹل میں آپ چاہیے اس کی کوئی دوائیں بن بھی مت کیجئے باولپور سے سمیرا صاحبہ انہوں نے ٹانسلز کے مطالق بتایا کہ ان کو آپ دوائے لکھ لیجئے کاکر سنگی سو گرام کست شیری سو گرام اور تخم سرس سو گرام تینوں چیزوں کا پاورڈر بنوالی جئے اور اس کو آدھا چمچہ جو ہے وہ ایک چمچہ شہد میں ملا گیا آدھا چمچہ پاورڈر شہد میں ملا گیا لیجئے اور اسی طریقے سے عملتاس کا گودہ شاندار ریزلٹ دیتا ہے کہ عملتاس جو تو اس کے اندر جو گودہ ہوتا ہے پھلی میں وہ جو ہے لیا جائے اور اس کو جو ہے پانی میں اُبالیں اُبالنے کے بعد اس کا غراری کریں اور اس سے آپ دیکھیں انشاءاللہ ٹانسلز کا مصطبع باقاعدہ خیل ہوتا ہے شادیہ صاحبہ اسلام آباد سے آپ نے مختلف چیزیں بتائیں پیٹ کے مطالق بھی بتایا میں نے ارس کیا کہ اس اتوار کو چوبیس فروری کو میں اسلام آباد میں ہوں گا اور فیس بک میرا آ رہا ہے ادھر سے آپ اپائنمنٹ لے سکتی ہیں چاہیں تو مجھے اسلام آباد میں اس اتوار کو ضرور دکھا دیجئے گا محمد مظفر صاحب مظفر گھر سے ان کے جسم میں دانے ہیں اس کے لیے آپ فوری طور پر جو ہے نا اناب لے لیں اناب کو ابال کے اور چھان کے یا پھر بزار سے شربت ہے اناب لے لیجئے اس کا استعمال آپ کیجئے اور بنفشہ کا جو میں نے جو شندہ بتایا اس کا استعمال کیجئے سے کافی بیتری آ رہے گی غلام محمد صاحب فیصل آباد باواسیر کا انہوں نے بتایا اور انہوں نے بتایا کہ ان کا حازمے کا بھی مسئلہ ہے انجیر تو آپ لازمی صبح تین لیں شام تین لیں اور اسی طریقے سے آپ جو ہے سوف اور الائچی اور پدینہ سوف ایک چمچہ الائچی دو عدد پدینے کی چالیس پتیاں اس کا قہوہ بنا کے جو ہے آپ پی جے اس سے آپ کا دیرینہ مسئلہ جو اس کا ہے میدے کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا عرفان صاحب اسلامباز سے پانچ سالہ بچے کہ انہوں نے پتہ نہیں تین چار بچوں کو بتایا کہ اس طریقے سے بہت ہی شاندار قسم کا ایک شربت ہوتا ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا اور ویسے ابھی جو ہے آپ نسخہ لے لیجئے وہ یہ ہے کہ بہی دانہ بہی دانے کو ایک چمچہ اسی طریقے سے جیسے میں نے ڈالا اس کو اس میں پانی میں ڈال دیجئے اور اس کا لواب بچوں کو پلانا شروع کیجئے بہی دانے کو پانی میں بھگا کر اس کا لواب جو ہے وہ آپ پلانا شروع کیجئے اس سے خانسی صحیح ہوتی ہے اور اسی طریقے سے آپ ادرک جو ہوتا ہے ادرک کا جوس نکال کے شہد میں ملا کے بچوں کو کھلائیں اس سے فرق پڑتا ہے اور اسلام آباد میں نے کہا کہ اتوار کو چوبیس کو میں ہوں گا تو آپ مجھ سے مل بھی لیجئے گا نبیلہ صاحبہ دریہ خان سے دانہ ان کے بغل میں کوئی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو تخم بلنگا کا جیسے میں نے بتایا اس دانے کے اوپر جو ہے نا آپ پلٹس لگا کے یعنی کہ اسی کو میں تھوڑی سی ہلدی ملا کے دانے کو اس طریقے سے دانے میں رکھ کے اور کسی طریقے سے ہاتھ میں پٹی یوں کر کے بان دیجئے تاکہ اس دانے میں لگے تو اس سے کافی فرق پڑے گا اور اسی طریقے سے خون ساف کرنے کے لیے مصفی خون میں چرائتہ بہت امدہ چیز ہے چرائتہ کا استعمال آپ کریں چرائتہ پانچ گرام رات پانی میں بھگا دیجئے اور صبح صبح اس کا وہ آپ لے لیجئے تو اسی طریقے سے ایک دو سوال صرف رہ گئے نبیلہ صاحبہ نے لکھا ہے بغل یہ میں نے بتا دیا عرفان صاحب فیصلہ بات سے ان کو انترلیوں کی سوزش ہے بھائی بہترین چیز یہ تخم بلنگا کا جیسے میں نے بتایا صبح شام پیجئے تین ہفتے میں بلکل صحیح میسیز آصف انہوں نے بتایا بھوک نہیں لگتی بچی کو اس کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ ادرک اور پدینے کا شربت بنا لیجئے اس کو عبال کے پھر اس میں چینی ڈال کے شربت پلائیے صبح شام ایک ایک چمچہ بچی کو دیجئے انشاءاللہ اللہ پا شفا دے دیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سوالات کے جوابات میں نے پورے دے اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنے مذبان حکیم سید عبدالباسد کو اب دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی